سر بلہ شاہ کریمہ دستگیرہ شنقہ وَلَا قِبَتُ لِلْمُتَّقِينِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدُ الْأَنبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينِ وَأَلَى آلِهِ وَأَصَحَبِهِ أَجْمَعِيينَ مَعْبَادِ اعوذ باللہ من الشیخان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نعرے تبیر نعرے رسال حافظ مزدس صاحب قبلہ حضرت کی گل فوشی ہو رہی قُلْ اِلْكُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحِبِبْكُمُ اللَّهَ وَيَغْفِلْ لَكُمْ زُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورُ الرَّحِيمِ صدق اللہ المولانا العلی واللزیم وصدق رسوله النبی علمین الكریم وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاعِدِينَ وَالشَّاعِدِينَ وَلْحَمْدُ لِلَّهِ وَالْعِبِالْعِالْمِينَ ضرورت پاک پڑھ لیں اللہ مسلح على محمد وعلى محمد وِقَدْرِ وِسْنِهِ وَجْمَالِهِ صلی اللہ وطلاللہ ایک مرتبہ اور پڑھ لیں اللہ مسلح على محمد وعلى محمد حضرات رات یہ محفیل پاک جشن عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے منصوب ہے چند منٹ میں گفتگو کی سعادت حاصل کر رہا ہوں میں ویسے بھی بہت دیر تک تقریر نہیں کرتا اور بہت سارے لارے تشریف فرما ہوں جن کو آپ سمات کرو گے میں چند اشار اپنے مرکز عقیدت گلے گلزار شفیت عریف حف حضور سید صوفی گل اشرف اشرف الجیلانی علیہ الرحمت الرزوان کے پڑھتا ہوں اور تھوڑی دیر گفتگو کرتا ہوں حضر فرماتے ہیں سب لوگ لوگ نبی کی تعریف کر رہے تھے چاہے بلا واسطہ یا بل واسطہ بلا واسطہ نات پڑھی تھی اور بل واسطہ خواجہ صاحب کے سان میں آلہ حضرت کے سان میں بزرگوں کے سان میں انہوں نے منظم پڑھی تھی لیکن تعریف جب گلام کی ہو تو سمجھ لو کہ محمد الرسول اللہ کی ہو رہی ہے امام کی ہو رہی ہے خواجہ کی تعریف جب ہو گی تو سمجھ لو کہ رسول پاک کی بھی تعریف ہو رہی ہے لیکن سچ یہ ہے کہ تعریف کا حق کوئی عدا کر ہی نہیں سکتا کوئی اگر یہ کہہ دے کہ جیسے رسول ہیں میں نے ویسی تعریف کر دی تو یہ غلط ہے جیسے ہمارا علم ہے ویسے ہم تعریف کر سکتے ہیں جیسے رسول ہیں ویسی تعریف خدا کر سکتا ہے خدا کے علاوہ میرے نبی کے تعریف کا حق کوئی عدا کر ہی نہیں سکتا اسی کو تیر کر کے گلے گلزارِ اشفیت حضرتِ گل بابا نے فرمایا کی آقا کے دربارِ کرم کا جلوہ ہی کچھ ایسا ہے سائل ہیں سلطانِ جہاں بھی داتا ہی کچھ ایسا ہے سائل ہیں سلطانِ جہاں بھی داتا ہی کچھ ایسا ہے اور کیوں نہ مقدس سہرا چھومیں اہلِ عقیدت نظروں سے کیوں نہ مقدس سہرا چھومیں اہلِ عقیدت نظروں سے ان کے رخ پر نازو عدا کا سہرا ہی کچھ ایسا ہے اور گل بابا فرماتے ہیں دیکھے جو رخ سارے حسی تو دیکھے جو رخ سارے حسی تو بادل میں چھپ جائے چاند دیکھے جو رخ سارے حسی تو بادل میں چھپ جائے چاند دیکھے جنت بھی آئی رہا ہے مکھڑا ہی کچھ ایسا ہے دیکھے جنت بھی آئی رہا ہے دیکھے جنت بھی آئی رہا ہے مکھڑا ہی کچھ ایسا ہے اور ہم سے سب یہ کہتے ہیں کہ آپ گلمیاں پر کیوں اتراتے ہو تو میں کہتا ہوں وہ میرے آقا ہے جو نہ اتراؤں اور میں ہی نہیں سیدوں پر اترانا میں نے پرائلی کے احمد رضا خان سے سیکھا ہے جو عید موے فضل میں کمال میں فقہ میں تفاقوں میں عشق میں بے مثال اور لا جواب تھا لیکن اس کو اپنے فقہ پر اپنے علم پر اپنے فضل پر اپنے تخوی پر ناز نہیں تھا اس کو جو ناز تھا وہ یہ بولتا ہے ذرے جھڑ کر تیری پائے ذاروں کے تاجے سر بنتے ہیں کیسے یاروں کے کیسے یاکاؤں کا بندہ رضا بول بالے میری سرکاروں کے نارے تکیر نارے لیسالت کلام عالی حضرت فیضان عالی حضرت مسلک عالی حضرت جشد عید بلاد النبی حافظ مدسیر صاحب قبلہ نارے تکیر نارے لیسالت اب عالی حضرت کو سامنے رکھو اور پھر یہ کہو جو گلمیاں نے کہا کہ منگتے کو وہ شاہ بنائیں خادم کو کر دے مخدوم منگتے کو وہ شاہ بنائیں خادم کو کر دے مخدوم کیوں نہ گلامی پر اترا ہوں آقا ہی کچھ ایسا ہے کیوں نہ گلامی پر اترا ہوں آقا ہی کچھ ایسا ہے اور گوث عالم سید اشرف گوث عالم سید اشرف قطب عالم شاہ آمیر دونوں گلابے پنجتنی ہیں شجرہی کچھ ایسا ہے دونوں گلابے پنجتنی ہیں شجرہی کچھ ایسا ہے اور کل نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حادری حافر مدل سرطا جسلی عید ملات النبی زندہ بھائیدان مقدوم اسرح زندہ بھائیدان مقدوم اسرح زندہ بھائیدان آقا کے دامن سے وابشتہ تھے اشرفی گل کل بھی آقا کے دامن سے وابشتہ تھے اشرفی گل آج بھی قدموں سے لپتا ہے سیدہ ہی کچھ ایسا ہے آقا کے دربارے کرم کا جلوہ ہی کچھ ایسا ہے سائل ہیں سلطان جہاں بھی تاتا ہی کچھ ایسا ہے دروت پاک پڑھ لے اللہ محمد علی محمد بِقَدْرِ حُسْنِهِ وَجَمَالِهِ صلی اللہ علیہ وسلم حضرات بس مختصر وقت میں ایک دو بات میں بیان کر کے اپنی بات کو میں اقتدام کی طرف لے چلوں میں اتنے لوگ بیٹھے ہوں سلطان درجانے کے لیے چوکشنے کے لیے کئی روم تھے آپ پکھرولی روڈ سے بھی جا سکتے ہو ادھر سے آؤ تو نکرہی روڈ سے بھی جا سکتے ہو ادھر سے آؤ تو پانچو فیرن روڈ سے جا سکتے ہو کئی روٹ ہیں چوک تک پہنچنے کے لیے تو جو روٹ چوک پہنچنے کے لیے منتخف کر لیے گئے ہیں اس روٹ کو چھوڑ کر کے تم چوک نہیں پہنچ سکتے اگر تمہیں چوک پہنچنا ہے تو جو روڈ منتخف کیا گیا ہے اسی طرف سے پہنچ سکتے ہو اس کے علاوہ نہیں اگر یہ بات آپ سمجھے تو میں آپ کو بتا دوں یہ تو دنیا کی بات تھی خدا کو پانے کے لیے آپ ساری تدویریں کرتے ہو خدا خوش ہو جائے خدا راسی ہو جائے خدا تک پہنچ جاؤں تو میں آپ کو بتا دوں خدا تک پہنچنے کے لیے صرف ایک روٹ ہے اور اس روٹ کا نام گمبہ دے خزرہ ہے گمبہ دے خزرہ چھوڑ کر کے خدا پا نہیں سکتے ہو جیسے چھت پہ چھنے کے لیے زینہ ضروری ہے خدا تک پہنچنے کے لیے مدینہ ضروری ہے نہ رہے تبیر نہ رہے رسال فیضان مقدوم زمنہ فیضان اولیاء اکرام مقدوم اشرف ہو وارث دیوہ ہو خواجہ موین ہو حضرت قطب الدین ہو حضرت مقدوم علاو الحق صابر کلیری ہو جتنے بھی ہیں یہ سب کے سب سب کے سب جو روٹ تکیے ہیں یہ گمبہ دے خزرہ کا روٹ ہے یہ گمبہ دے خزرہ کا روٹ ہے تم مقدوم پاک سے ہو کے جاؤگے فارث علی سے ہو کے جاؤگے خواجہ موین سے ہو کے جاؤگے احمد رضا خان سے ہو کے جاؤگے تو یہ سب تمہیں گمبہ دے خزرہ پہنچائیں گے اور گمبہ دے خزرہ والا تجھے خدا تک پہنچائے گا بے وسیل مصطفیہ خدا مل نہیں سکتا ہے اس لیے مصطفیہ کو پانا یہ لازمی اور ضروری ہے مصطفیہ تک پہنچ جاؤگے تو خدا تک پہنچوگے اور مصطفیہ تک پہنچنے کے لیے مصطفیہ والوں سے محبت اب مصطفیہ والے کون ہیں جو رسول والے ہیں مصطفیہ والے وہی تو ہیں تو اب ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ مصطفیہ والے جتنے ہیں ان سے محبت ضروری ہے کی نہیں نبی کی محبت ہی اصلہ ہے یہ قرآن کی آئے تھے کہ محبت خدا کے دعوے داروں سے خدا کا یہ پیغام ہے کہ تم میری محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو آنکھ بند کر کے میرے نبی کو مان لوگے نبی کو مان لوگے تو ہم تمہیں اپنا محبوب بنا لیں گے تم محبت بنے نکلے تھے خدا محبوب بنا لے گا اور محبوب جب بنائے گا تو تمہیں اپنے قرب کے جلوے میں رکھے آپ کو معلوم ہے میں بہت دیر تک نہیں بس دو نام میرے ذہن میں اس وقت ہے اور اس دو نام کو لے کر کے حافظ عمران میں اپنی بات کو ختم کروں دو نام کون ہیں آپ اگر سمجھ دار ہو تو جانتے ہوں گے اور نہیں جانتے ہو تو میں بتا دوں آپ کو ایک نام میں لوں گا خلیفت المسلمین امام الاسدقین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق سبحان اللہ سبحان اللہ دوسرا نام میں لوں گا امام المسلمین امام الاسدقین حضرت علی المرتضہ کرم اللہ وجہور کریم کا کیونکہ ان دو ناموں کے سہارے تو لوگ اپنی بازار چلا رہے ہیں کوئی علی کے نام پہ بازار چلا رہا ہے کوئی ابو بکر کے نام پہ بازار چلا رہا ہے اور میں یہ جانتا ہوں ان دونوں کو مجھ سے اس لیے پیار ہے میں ان دونوں کو اس لیے محبت کرتا ہوں یہ میرے نبی کو پیارے ہیں میرے آقا کو پیارے ہیں یہ دونوں ضروری ہیں دونوں ہمارے دل میں رہیں گے تب ہی ہم کامیاب ہوں گے درود پاک پہلے اللہ و مسلی اللہ محمد و علی محمد بی قدر حسنہی و جمالہی صلی اللہ علیہ وسلم نارے طبیر نارے ریسالت نارے ریسالت اولاد غوث عظم حضرت علامہ مولانا شعب رضا الہابادی حضرت علامہ مولانا شعب رضا صحابہ آسوی حضرت علامہ مولانا سید نیاد عشب نیاد صاحب نارے تبیر نارے ریسالت جشن عد ملاد النبی فیضان اولیاء اکرام فیضان شہداء اسلام اولاد مخلوم سمنہ اولاد غوث عظم حضرات آپ دیکھ رہے ہیں ممبر شریف پر اولاد غوث عظم کی آمد آمد ہوئی اور ساتھی ساتھ ساتھ حضرت علامہ مولانا شعب رضا صاحب صاحب قبلہ آسوی الہابادی کی آمد آمد ہوئی حضرت کا خصوصی خطاب ہونا ہے ساتھی ساتھ اولاد غوث عظم کے بھی خطاب نایاب سے احمد اور آپ کو مستفیض ہونا ہے اور آپ کے خصوصی مہمار خصوصی شاعر شاعر وہ تشریف رکھتے ہیں ان کے کلام کو بھی آپ سماتھ کریں گے افضرات اعلان و سکون کے ساتھ بیٹھیں جو بچے ادھر ادھر ٹہل لیں وہ اپنے جو ہے جو ہے کورسیاں محفوظ کر لیں اس لئے کہ حضرت کے خطاب ہونا پھر آپ کو کورسی نہیں ملے گی بعد میں کمیٹی کی ذمہ داری نہیں ہوگی کہ ہمیں کورسی نہیں ملے تھی آپ ادھر ادھر نٹہ لیں اپنی نشیدگاہ کو محفوظ کر لیں دروت پاک برلاللہ محمدی وعلی محمد بخدری حسنی و جمالی حضرت گلے گلدارے شفیر پیر طریقہ حضور حضرت اللہ مولانا سید نیاد شفیر کی بلا جائز تشریف فرمائے اور مقرر خصوصی حضرت اللہ مولانا حضرت شہید عویسی صاحب کی بلا حضرت حضرت میں بس بھئی ایک بات جو بیان کر رہا تھا اس کو میں بیان کر کہ اپنی بات کو میں ختم کرتا ہوں وہ جانتے ہو کہ میں نے یہ کہا تھا حضرت کہ دو لوگ دو لوگ ان کا نام لے کر کے اپنی بازار چلا رہے ہیں اور جب تک ان دونوں کے دل میں ان دونوں کا پیار نہ ہوگا جب تک وہ رسول اللہ کے وفادار نہیں ہو سکتے ہیں ایک دل جو علیو المرتضی کی محبت سے پھر ہو اگر اس میں بخ سے ابو بکر ہے تو علی کا پیار نہیں آسکتا ہے اور اگر کوئی کہے بو بکر سے محبت ہے تو پھر علی کا بخ رکھتا ہے تو اس میں ابو بکر کی محبت نہیں آسکتی ہے اس لیے دل آنگ لینا پرک لینا جس کے دل میں یہ دونوں موجود ہیں کوئی نبی والا ہے کوئی علی والا ہے کوئی صدیق والا ہے کوئی چاریار مصطفی والا ہے اور اس کو جاننے کے لیے بہت دور نہیں وہیں سے آپ دیکھو میرے آقا نے ایک مرتبہ فرمایا تھا کہ دیکھو ابو بکر ہم حجرت کریں گے رات میں کریں گے تمہیں ساتھ لے کے جائیں گے واقعہ بڑا مشہور ہے کہ میرے آقا جب حجرت نکلے ہیں ابو بکر صدیق کے یہاں پہنچے تو حجرت ابو بکر صدیق کھڑے تھے دروازے پہ کھڑے تھے بولا میرے آقا نے کیوں ابو بکر تمہیں کیسے معلوم کہ میں آ رہا ہوں کہ حضور جب سے آپ نے کہا کہ بگیر تمہیں لیے نہیں جاؤں گا تب سے ابو بکر رات میں کبھی سوتا ہی نہیں ہے صرف آپ کی راہ کرتا ہے آپ کو دیکھتا رہتا ہے کہ میرے نبی کب آئے اب آپ مجھ کو بتا دو کہ پوشیدہ راز یا خوبیہ راز یا جب کبھی دشمنوں سے چھپ کر کے کسی کو لے کر جانا ہو تو کوئی اپنے دشمن کو نہیں لیتا اپنے دوست کو لیتا ہے میرے نبی نے ابو بکر بکر کا ہاتھ نہ چھوڑ نہ ابو بکر کا ساتھ نہ چھوڑ جو ابو بکر کا ساتھ چھوڑ دے وہ میرے نبی کا ہو ہی نہیں سبھال اللہ اور حضرت علی کو بیسٹر پہ لٹا کر یہ بتا دیا یہ میرا پیارا ہے وقت نہیں کی تشریع کروں بس اتنا جان جاؤ کی ان دونوں سے میرے نبی کو پیار ہے اور تو ہی کیا اس میں عمر بھی ہیں اس میں عثمان بھی ہیں اس میں علی بھی ہیں اس میں بوبگر بھی ہیں ان کے اور اصحاب بھی ہیں سچ کا ہے میرے گل میانے کہ دنیا کو بھول جانا پر ان کو نہ بھول نا جنت تمہیں دلاتے نے چار یار کی قبر جو سینے میں یہ چار باغ لے کے چلے والسلام اللہ من اتبال اللہ 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 اللہ